بھارت نہ آئی کچھ پراغرتک آبتائیں ساید ہی آپ کو ان کے بارے میں پتا ہوگا آئیے جانتے ہیں ان سب کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کسمیر بار کی دو ہجار چودہ میں کسمیر کے کئی علاقوں میں موسلا دھار باریس ہوئی جس سے لگ بھگ پانچ سو لوگوں کی موت ہو گئی اور آل موسٹ دو ہجار چھہ سو ویلیج اس بار کی چپیٹ میں آئے تصمیر کے لگ بھگ تین سو سے چار سو گاؤں جلمگن ہو گئے اس بار کے آنے سے کافی جانمال کی ہانی ہوئی انسانوں جانوروں کے سانس سانس ہجاروں کروڑوں سے زیادہ کی دھنہانی ہوئی ایک ہی جھٹکے میں اس بال نے سب کس تباہ کر دیا اترہ کھنڈ میں بادل فٹنے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا دو ہجار تیر میں آئی اس بال نے جس سے قیدار دھام رود پریاغ اترہ کھنڈ ہیمانچل پردیس کے سانس ساتھ کئی پشمی نیپال کے علاقے بھی پرباویت ہوئے دو ہجار تیر میں بادلوں کے فٹنے کے کاران گنگا ندی کافی پرباویت ہوئی اترہ کھنڈ راج کو بھوسکلن کے سامنا کرنا پڑا اس میں لگ بھک پانچ ہجار سے چھ ہجار کے قریب لوگوں نے اپنی جان کو گوا دیا ایک لاکھ لوگ کے دارنات گھاٹی میں فزے رہے اب بات کرتے ہیں گجرات بھوکمپ کی دو ہجار ایک میں بھج احمدہ باد کاندھی نگر کچھ راج کوٹ جیسے سہر اس بھوکمپ کی چپیٹ میں آئے اس بھوکمپ سے مرنے والے لوگوں کی سنکیہ بیس ہجار سے زیادہ تھی چھبیس جنوری دو ہجار ایک کو آئے اس بھوکمپ نے چار لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا اڑیسہ میں چکروات انیس سو نینیانبے میں آیا یہ چکروات دس ہجار سے زیادہ لوگوں کی جان لے گیا دکچن بھارت میں سوکھا دکچن بھارت میں دو ہجار دو میں بھیسن گرمی ہوئی اس بھیسن گرمی نے لگ بھک ہجار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا یہ گرمی اتنی بھائیانت تھی کہ آسمان میں اڑنے والے پکچھی بھی اس کا سکار ہوئے سوکھا اتنا پڑ گیا تھا کہ سوکھے کا پرچند پرکوب اس پرکار تھا کی ندی تالاپ کویں سب سوکھے کی چپیٹ میں آگئے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے دو ہجار پانچ میں آئی مہاراشت میں موسلا دھار بارس یہ اتنی خطرناک تھی کہ اس سے کافی جان مال کی ہانی ہوئی پانچ ہجار لوگ اس آبدہ سے پرباوت ہوئے بھارت کی پوروی راجیوں میں توفان دو ہجار دس میں آیا توفان اتنا بھیانک تھا کہ اس نے آدھے گھنٹے میں ہی نبے ہچار سے ادھگ گھروں کو تباہ کر دیا اس توفان میں لگ بھگ نبے سے سو لوگوں کی موت ہوئی دو ہجار اٹھار میں کیرل سہر کو بھی بھیسن بار کا سامنا کرنا پڑا یہ اتنا بھیانک تھا کہ تین سو سے چار سو لوگوں نے اپنی جان گوا دی اور چودر ڈسٹک اس میں ہائی الیٹ پہ کیے گئے تھے دو لاکھ کے قریب لوگوں کو سیف چون میں سفٹ کیا گیا تو دوستو آپ کا ان پرکرتک آبداؤں کے بارے میں کیا کہنا ہے کیوں کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے ہم انسانوں نے اپنے سوارتھ کے لیے پرکرتک کا اتنا نقصان کیا ہے یہ اس چکہ چونت کی دنیا میں ہم کہیں نہ کہیں پرکرتک کے ساتھ چھر چھار کرتے رہتے انگینیت پیڑوں کو کاٹ کر ہم نے نئے سہر بسانا شروع کیا ہے وائیو منگل پریسر اتنا بڑھ گیا ہے او جون لیئر ایفیکٹیٹ ہو گئی ہے ہم انسان اپنے سوارتھ کے لیے نیچرل بیوٹی سے چھر چھار کرتے رہتے ہیں پرکرتک کتنا بوجھ سہے گی جب ہم پرکرتک سوروپ کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں پرکرتک پرچند روپ کو دیکھتے رہنا ہوگا جو آبداؤں کے روپ میں ہمیں دکھے گا اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس پہ بتائیے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھنس فور واشنگ مائی یوٹیوب چینل ٹیک کیر اینڈ بائی بائی